ہلو فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب عوید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے میں بھی بہت اچھی ہوں اور آج ہو گئی ہے دن کی نئی شروع بات اور آج نکلی ہے دھوپ اچھی خاصی اب تھوڑی سی سردی کم ہو چکی ہے اور میں بنا رہی ہوں سلما کو کرے لے بس سالن بس میرا سالن بلکل تیار ہے دیکھئے کمہ کرے لے بنائے ہیں میں نے بس اب میں اس کو نکالنے لگی ہوں بھگونی میں کمہ کرے لے بہت مزے کے لگتے ہیں کرے لے تو بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور سید کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں کرے لے مجھے بہت پسند ہیں میرے فیوریٹ ہیں کرے لے مرمہ کرے لے بناو کمہ کرے لے بناو یا پیاز میں کرے لے بناو اب میں نے پورا کچھن کی صفائی کر لی ہے بس ساف سفائی ہو گئی ہے کچھن کی برتن بچے ہیں تھوڑے سے اب بس وہ ہی دھونے جا رہی ہوں میں برتن دھوکے پھر اس کے بعد آگے کا کام ہو گا گھر کی صاف سفائی ہو چکی ہے سارے کام ہو گئے ہیں گھر کے آج انشا کا پیپر نہیں تھا آج انشا کی تھی چھٹی اور کل ہے اس کا پیپر کیونکہ دے دے کی پیپر ہو رہے ہیں اس ویسے کل تھا پیپر اور اب کل ہے پیپر اب ان کے دو پیپر بچے ہیں ہندی کا اور ہندی کا اور کئے کا بچہ ہے بیٹا ہندی اور انگریش کا پیپر ان کا بچہ ہے ابھی پیپر کل ہمارے کی پیپر بچہ ہے ہزہ کسٹ ہم میرے ہی چیز نہیں ہم چاہیے کسٹ ہم میرے ہی چاہیے ہم میرے ہی چاہیے ہم میرے ہی چاہیے ہیلو فرینڈز ہو گئی یہ دوسرے دن کی شروعات اور آج میں بنا رہی ہوں چیلا کل کہیں بلوگ ابھی چل رہا ہے میرا یہ دیکھیں مست والا چیلا بن رہا ہے بیسن کا چیلا اس میں اینہ ڈالا ہے بیسن اینڈے پیاز ہری میرچ بھرا دھنیا نمک اور تھوڑا سا سوڈا یہ کھانے میں بہت مقدار لگتے ہیں اور بڑی ایسا ناشتہ ہو جاتا ہے اور سب کو پسند بھی بہت آتا ہے اس لئے میں اس کو بناتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا دیکھ رہا ہے یہ سندگر چیلا اور اپسردی ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی کم آج میں سبح پانچ بجے ہی اٹھ گئی تھی کیونکہ توہیس کو جانا تھا گڑی میرے بزن کے لئے کھاناوانا بنا کر اور بھیجا ہے میں نے بہت اوہید بھی گئے تھے سبح ان کی سات بجے کی تھی بس بس سے وہ سب چیزیں لے کر گئے ہیں اپنے پاپا کے لئے پھر ان کو بھیج کے اس کے بعد پھر میں تھوڑی دیر لیٹ گئی تھی آج ہنشا کا اقزام بھی تھا آج ان کا ہنڈی کا پیپر تھا اور وہ گئی تھی اپنا پیپر دینے اب وہ آر چکی ہیں پیپر دے کے نیا بن رہی ہے چائے بزردار یمی یمی چائے چائے کے بغیر تو ناشتہ دو رہی ہے ویسے بھی خاص کر کے سردیوں میں تو چائے ہونا بہت ضروری ہے ایک ہے ملکب ہاں گھر ملکب ہاں گھر اس کی کٹتا دا وزرد سکھا ہی ہے بہترین مزے دار ساں یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے دار لگتا ہے جیتنا یہ دیکھنے میں مزے دار لگ رہا ہے جیتنا یہ دیکھنے میں مزے دار لگ رہا ہے ہمیں گیس کو کرنے لگی ہوں اور یہ ہو گیا میرا اچھا سا پیارا سا چیلا اسٹی والا دیکھئے اتنا در ودست دیکھ رہا ہے کھانے بھی اچھا کرسپی اور بہت مزیگا لگتا ہے آپ لوگ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور چلی اب ہم اس کو کھاتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے تو دیکھیں فرنس اب میرے گھر کا نیا لک ابھی میں نے پینٹ کروایا تھا اس کے بعد اب میں نے کیا ہے اپنے گھر کو تھوڑا وہ ڈیکوریٹ اب آپ لوگ بتائیے گا کہ میرا گھر کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے نیو کشن لیے ہیں ابھی دیکھئے اب یہ روم کیسا لگ رہا ہے بتائیے گا ضرور بہت خوبصورت ڈیکوریشن ہوئی ہے روم کی اور روم کا لک بہت ہی اچھا آیا ہوا ہے یہ کمپیٹر ٹیبل میں یہاں پر رکھ دیجئے میں نے دیکھئے اس کے اوپر رکھ دیا ایک فلاور پارٹ یہاں پر میں نے یہ رکھا ہوا ہے یہ نئے والے کشن لگائے ہیں یہ ایک منی پلانٹ رکھی ہے کیونکہ پودھوں سے تو بہت زیادہ خوبصورتی آجاتی ہے روم میں ایک آت پودھا رکھ دو روم میں تو خوبصورت ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے یہ پودھا لگائے ہوئے یہ پہلے سے لگا ہوا تھا یہ سندری یہاں لگا دی ہے یہاں پر پہلے تین سندرییں تھیں وہ ہٹا دی اب یہ ایک سنگل لگائی ہے میں نے یہ ہے میرا بڑا والا سوفا فش بٹ جہاں تھا وہیں ہے اور یہاں پر لگا دی میں نے یہ والی سندری اور یہ دیکھئے یہاں پر یہ لگایا ہوا ہے اور اب ادھر سے فلاور پر ٹھٹا کی یہ لگتی ہے میں نے تو کیسا لگا میرا روم آپ لوگوں کو بتائیے گا ضرور کمنٹ کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا پھر ملیں گے اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی